آندر پدش کا ایک ایسا سہر جسے ٹوریس پلیس کے نام سے جانا جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں وشاکہ پٹنم کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ وشاکہ پٹنم یا وائزک جانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فول رہے گا یوں تو وائزک میں گھومنے لائک ملٹیپل پلیسز ہیں لیکن کسی بھی نئے جگہ جانے سے پہلے ہمیں اس جگہ کی تھوڑی بہت زنکاری ہونی چاہیے وائزک میں گھومنے لائک آر کے بیچ رشیگونڈا بیچ یہ وہاں کے سب سے پاپلر اور سب سے خوبصورت بیچوں میں سے ایک ہیں اس کے علاوہ یہاں بہت سارے بیچے موجود ہیں ساتھ ہی آپ کیلازگری پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ بھگوان سنکر اور ماں پاروتی کی وشال کائمورتی موجود ہے ساتھ یہاں سے پورا وائزک دکھائی دیتا ہے جو کی کا فید دیکھنے لائک ہوتا ہے اگر آپ آندھ پردیش جا رہے ہیں اور آپ نے ساؤتھ ہینین ڈشش نہیں کھایا تو کیا کھایا وائزک میں آپ بہت ہی کم دام میں ساؤتھ ہینین ڈشش کا مجھا اٹھا سکتے ہیں آپ کو بتا دو وائزک سٹی بلکل بھی مہنگی نہیں ہے اسی لئے آپ بہت کم پیسو میں یہاں پہ آرام سے گھوم سکتے ہیں انچوائے کر سکتے ہیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وائزک جا کر کیا گلتی آپ کو نہیں کرنی چاہیے نہیں تو آپ کو جو بجٹ ہے وہ گڑ بڑا سکتا ہے وائزک میں لوکل ٹیکسی سے کہیں جانا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے اس سے اچھا ہے کہ آپ اولا یا اوبر کا یوز کریں یہ آپ کو بہت ریجنیبل پرائز میں پڑے گا اگر آپ کو پب اینڈ کلپس کا مجھا لینا ہے تو وائزک میں سٹا ڈشن ڈے اور وینش ڈے کو اپن ہوتا ہے تو آپ اپنا پلان ایسے ہی بنائیں کہ تینوں میں سے یہ کوئی سا ڈے ضرور ہے تاکہ آپ پب اور کلپ کا مزہ لے سکے اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ چار دن رکھنا چاہتے ہیں وائزک میں تو آپ کا بجٹ کیا ہوگا اگر آپ فور ڈے سٹے کرنا چاہتے ہیں تو پر پرسن آپ کو سکس ٹو سیون ٹھاؤزن روپے پڑے گا سکس ٹو سیون ٹھاؤزن روپے میں آپ چار دن بڑے اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں وائزک یا بشاکہ پٹنم بہت ہی سندر سٹی ہے میں آپ کو سیجس کروں گا کہ آپ چھوٹا موٹا پلان یہاں کے لیے بنا سکتے ہیں آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شانو کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اس چینل میں ہم ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں ویڈیو ویڈیو ویڈیو